ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه القولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکہ حمید مجید الحمدللہ آج چھے اپریل دو ہزار تیرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر نائنٹی ایٹ کے تحت انشاءاللہ تعالی صورت الانام کی آیت نمبر پچاس پر مزید گفتگو کریں گے پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی اسی آیت مبارکہ پر وہ تقریباً اٹھاسی منٹ کی گفتگو تھی جو ہماری ویب سائٹ اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سکس اے کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیمن ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ فائب کے درو اور اس گفتگو کا ٹاپک تھا علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آج کا درس اسی کی کانٹینیوشن اور تسلسل ہے اور آج انشاءاللہ وطالہ مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے ہم لیکچر کو ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور خوابوں میں بھی پرٹیکولر امام کائنات سجید الابلین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اس کے بارے میں اپروپریئٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو یہ ہے مسئلہ نمبر سکس بی الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ پیو جہاں تک علم لدنی کی حقیقت کا تعلق ہے یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سینہ بسینہ علم بھی قرآن و سنت کے پیرلل ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر اسی سال محرم الحرام کے مہینے میں چودہ سو چونتیس ہجری میں ہی میں نے اسی منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں جو باطنیت کا مقبع فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی چیزوں کو میں نے علمی دلائل کے ساتھ اڈریس کیا تھا آج میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا جو کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ علم لدنی کا ٹاپک ہے پھر آج کے لیکچر سے پہلے میں وہی اعلان کر دوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریبیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کی حکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لئے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منظور فرمائے بھائیوں میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اہلِ حدیث کے ساتھ پھر اہلِ تشیعوں کے ساتھ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے کلمہ گو اہلِ قبلہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی غلطی علمی طریقے سے اس پر واضح کی جائے میرا جھگڑا صرف ان مجرم علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے امت سے حق بات چھپائی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپیٹیشنز قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ خراب کر دیا اور حتیٰ کے خوابوں کو اور یہاں تک کہ جو شیطانی خواب ان کو آتے ہیں ان کو عوام کے اندر پاپرے گیٹ کر کے انہوں نے روٹی اور روزی کا سلسلہ چلایا ہوا ہے ولیعظو باللہ تعالی آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کل گیارہ آیات آئیں گی مینلی جو ہے کروس ریفرنس کے طور پر ان سے متعلق آپ کو ایک ایک پیج مل چکا ہے جس پہ وہ گیارہ کی گیارہ آیات پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو آج جتنی بھی احادیث میں بیان کروں گا تمام کے ریفرنسز بتا دوں گا کہ یہ کون سی کتاب سے حدیث ہے اور جو کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا جو علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرینگ چل رہی ہے پوری دنیا میں اور اسی کے مطابق متوہ تو شاملہ جو عربی سارٹویر ہے اور عربی کتب جو ہیں چھپتی ہیں اور پاکستان میں دارو سلام والے اسی انٹرنیشنل نمبرینگ کے اوپر احادیث کی کتابیں چھاپتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے لیکن لیکچر کے دوران گفتگو کا ڈیکورم خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ حق بات کو بڑی تسلی کے ساتھ سننا چاہیے یہی ایک مسلمان کا ایٹیجوڈ ہے اور میں اپنی ای میلز کا جواب بھی بڑا ریگولرلی دیتا ہوں ہر ہفتے درجنوں اور بساوقات سینگڑوں ای میلز کا جواب دینا پڑتا ہے اور میرا ای میل کا اڈریس ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی فائیو ایر داریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے مرکزی ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو تین اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہیں اور ان تین پوائنٹس کا اجمالی تعرف میں شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ ہماری لیکچر میں دلچسپی قائم رہے اور یہاں پر میں علا وجہ بصیرت یہ بات کر دوں کہ آج جو میں ٹاپک اڈریس کرنے جا رہا ہوں میرے علم کی حد تک آج تک کسی بھی شخص نے نہ اپنی تحریر میں اور نہ اپنی تقریر میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے اڈریس کیا ہے الحمدللہ وہ آپ کو سننے کے بعد اندازہ بھی ہو جائے گا اور یہ لیکچر تیسرے نمبر پر ہے جس کے لیے مجھے بڑی جان لڑانی پڑی پہلے نمبر پر وہ لیکچر جو میں نے محرم الحرام میں پونے تین گھنٹے کا لیکچر دیا تھا حدیث قرطاز پر اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا رفع الیدین سے متعلق جو سوا دو گھنٹے کا میرا لیکچر تھا رفع الیدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اب یہ تیسرے نمبر پر مشکل ترین جو لیکچر مجھے تیار کرتے وقت واقعی جان کھپانی پڑی وہ یہ والا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم تین علمی پوائنٹس کے تحت تین اس طرح ہاتھ کو ڈسکس کریں گے تین ٹرمنالوجیز کو پوائنٹ نمبر ون ہوگا الہام سے ریلیٹڈ الہام کی تعریف کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی مثالیں کونسی ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کشف سے ریلیٹڈ ہوگا کہ کشف کا عقیدہ کیا ہے یہ کشف لفظ ہے کشف لفظ نہیں ہے کاف کے اوپر زبر شین کے اوپر زبر اور پھر فاہ پہ ساکن کشف کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور پوائنٹ نمبر ٹھری جو ہے وہ خوابوں سے متعلق جسے عربی میں رقیہ کہتے ہیں اور اس نے بھی پرٹیکلر خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس میں حق بات کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور اسی میں انشاءاللہ تعالی میں پانچ خواب احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے تابعین نے تبا تابعین نے اور تبا تبا تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ یہ حق ہے تو پہلی اسطلاح کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلیت علیہ براہیم وعالی براہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعالی محمد کما بارکت علیہ براہیم وعالی براہیم انکہ حمید مجید پہلی اسطلاح ہے الہام بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الہام سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالی انسان کے دل میں اتار دیتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے کسی چیز کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے سمجھ بوجھ اور پھر انسان کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے یہ ہے الہام اس کے لئے قرآن و سنت میں مختلف الفاظ آئے ہیں الہام کا لفظ بھی آیا علقاء کا لفظ بھی آیا شرع صدر کا لفظ بھی آیا سینے کا کھل جانا ٹرو انڈرسٹینڈنگ اور بسا اوقات لغت کے معنوں میں وحی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے الہام کے لئے لغت کے معنوں میں اسطلاح کے معنوں میں وحی صرف پیغمبروں پر آتی ہے لغت کے معنوں میں تو اب اپنا جو پیج ہے قرآن پاک کے ریفرنسز والا وہ نکال لیجئے اس میں پہلی پانچ آیات جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں الہام سے مطالق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ الشمس پارہ نمبر تیز کی آیت نمبر آٹھ انسانی نفس کا ذکر کرتے ہوئے اس کونٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس ہم نے اس نفس میں برائی کا بھی مادہ رکھ دیا اور اس کا سنس بھی رکھ دیا وَتَقْوَاهَا اور درنے کی صلاحیت بھی رکھ دی یعنی برائی سے بچنے کی یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی بھی نفس میں ودیت کر دیا گیا ہے یہ جبلی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل انسٹنکٹ جو ہے انسان کی جبلی ہدایت وہ ہر نفس کو دے دی گئی ہے ہر انسان جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے اور سچ بولنے کو اچھا چاہے اس تک وحی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی یہ ہماری جبلت میں ہے ظلم کرنے کو برا سمجھتا ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے یہ ہماری جبلت میں دا ہے اور میں اسی پر جملہ بولا کرتا ہوں کہ آج بھی امریکہ میں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کبھی کوئی ایسی فلم بھی نہیں بنی کہ جس میں جھوٹ کی جیت دکھائی ہے یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان سچائی سے پیار کرتا ہے اور اس کو پیور سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں ودیت کیا پھر دوسری آیت سورت العالیٰ کی پہلی تین آیات تو سورت العالیٰ کی انہی تین آیات کے کنٹیکسٹ میں فضوصاً پہلی آیت کے کنٹیکسٹ میں مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سب حسم ربک العلا تلاوت فرماتے تھے تو سبحان ربی العلا کہا کرتے تھے تو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کے جو کہ بلند مرتبے والا ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وہ جس نے چیزوں کو تخلیق فرمایا اور ان کو بڑی پرفیکشن کے ساتھ ان کا تصویہ کیا وَالَّذِي قَدْدَرَ فَحَدَا جس نے ہر شئے کا ایک اندازہ مقرر فرمایا فَحَدَا اور اسے جبلی ہدایت دے دی بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ جوسنے کی جبلی ہدایت نیچرل انسٹنکٹ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے اسی طریقے سے بکری کے اندر یہ جبلی ہدایت موجود ہے اس کے سامنے آپ جتنا مرضی فریش کیمہ ڈال دیں وہ اس کی طرف تھوکے گی بھی نہیں گھاس کی طرف اٹریکٹ ہوگی یہ اس کی جبلی ہدایت ہے شہر کے سامنے آپ جتنی پیاری سبزیاں لا کے رکھ دیں وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا وہ گوشت کی طرف جائے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ودیت کی ہیں وَالَّذِي قَدْدَرَ فَحَدَا تیسری آیت ایک پرٹیکلر الہام ایک خاص جانور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورة النحل کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور اسی جانور کے نام پر اسی کیڑے کے نام پر اس کا نام سورة النحل ہے یعنی شہد کی مکھی وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَنْ نَحْلِ اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف اب یہ دیکھیں وحی کا لفظ بھی ہاں استعمال ہوا ہے یہ لغت کے معنوں میں ہے الہام کیا اس کے دل پر علقاء کی یہ بات یہ وہ وحی جلی نہیں ہے جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے وحی عربی زبان میں کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کسی کو بات بتا دینا تو تمہارے رب نے وحی کی یعنی الہام کیا علم نحل شہد کی مکھی کی طرف اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُوِيُوْتَ کہ تُو گھر بنا پہاڑوں کے اندر وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں وَمِمَّا يَعْدِشُونَ اور جتنی بھی بلند چیزیں ہیں جتنی بھی چھتیں ہیں جتنی بھی اونچی بیلیں ہیں ان میں تُو گھر بنا اب پرٹیکلر ایک اور ہدایت کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں ریفرنس نمبر فور جو آپ کے پیج پہ ہے سورہ از زمر کی آیت نمبر ہے بائیس اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لئے کہ وہ اسلام کی حکانیت کو پہچان جھکا ہو فَهُوَ عَلَى نُورِمْ مِنْ رَبِّهِ اور وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت پر بھی ہو اور اس میں اب بیٹوین دا ورڈز بار محضوف کر دی گئی یہ سورت کا سٹائل ہے کہ کیا وہ شخص اچھا ہے یا وہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے فَوَيْلُ لِلْآَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ تو ہلاکت ہے دل کی سختی جن لوگوں کے اندر موجود ہے ان کے لئے قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے بارے میں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اُلَائِكَ فِيُدْوَلَالٍ مُبِين اور یہی لوگ کھولی گمراہی میں ہیں تو وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کی حکامیت کے لئے کھول دیا وہ اچھا ہے اور اپنے رب کی طرف سے جو نور پر ہے یا وہ شخص جس کا دل سخت ہو چکا ہے اور وہ حق بات قبول کرنے والا نہیں ہے تو یہ پرٹیکلر ہدایت کا ذکر ہے کہ جو بندہ ایفرٹ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دے اور اسی کا ذکر ہے آگے جو ریفرنس نمبر فائیو ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ تاہا کی آیت نمبر پچیس اور سٹارٹ اسی بات سے ہو رہا ہے اے رب میرے میرا سینہ کھول یہ وہی چیز ہے اس معاملے میں مجھے بہترین فہم عطا فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ انام خود ہی عطا فرما دیا علم نشرح لک صدرک اب ابو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے شرع صدر نہیں فرما دیا کیا تو یہ شرع صدر کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سمجھ بھوچ کہتے ہیں اس کے لئے اگر کوئی الہام کا لفظ بولتا ہے شرع صدر کے لئے تو علم الکلام کی لینگویج میں درست ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے لئے جو پرٹیکلر اپروپریئٹ ورڈ ہے وہ شرع صدر الہام و جبلی اعلام تو ہم الہام سب کے لئے بول سکتے ہیں جو شہد کی مکھی کے لئے آیا اور یہ باقی چیزیں جو میں نے مثالیں دی شیر کی اور بکری کی تو شرع صدر ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو حدیث شریف میں توقف الدین بھی کہا گیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے کتاب العلم چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سیونٹی ون نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اتا فرما دیتا ہے دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ وہ فقہ ہنفی فقہ شافی نہیں ہے دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ اس کو فقہ اتا فرما دیتا ہے اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اتا فرمانے والا اللہ ہے تو یہ کس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے علم دین یہ ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے بعض لوگوں نے اور وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں دنیا میں تو یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے وہ حدیث یہ ہے کہ میں دین اللہ سے سیکھتا ہوں اللہ مجھے دین سکھاتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ دین کے کنٹیکسٹ میں اس کی کئی ایک مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں زبانی مجھے درجنوں مثالیں یاد ہیں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن یہاں پر میں ایک نمائندہ مثال دوں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چودہ سو نمبر اور صحیح مسلم میں ایک سو چوبیس نمبر حدیث منکرین زکاة اور مرتدین کے کنٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بنے رضی اللہ تعالیٰ انہو تو ان کے زمانے میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے اور بعض نے زکاة کی فرضیت تک کا انکار کر دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے صحابہ کو اس پر کنونس کیا کہ ہم ان کے خلاف قتال کریں گے یہاں تک کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کیسے ان کے خلاف قتال کر سکتے ہیں جبکہ یہ کلمانگ ہوئے ہیں اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ہماری تلوار سے محفوظ کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اسلام کے حق میں وہ داخل ہو گیا تو یہ زکاة ہی نہیں دیتے نا باقی سارے کام تو کر رہے ہیں زکاة کی منکر ہیں حق اسلام پر تو ہیں تو سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا انہوں نے کہا اے عمر یہ حق کے مال کے منکر ہو چکے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے وہ بھی اسلام کا حق ہے جو کوئی زکاة اور نماز کی فرضیت میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف کتال کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بھیڑ بھی دیتا تھا اور آج وہ بھیڑ دینے سے انکار کر دے زکاة میں اس کے خلاف بھی میں تلوار اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اس معاملے میں یہ سیم الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ نے ان کا صدر جو ہے وہ اس کی شرح فرما دی ہے عام آدمی کے لیے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ مطابق گیارہ سو باسٹھ نمبر حدیث ہے دعائی استخارہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات جن میں دنیا میں کام کرتے ہوئے معاملہ مشتبہ ہو جائے امبیگویس ہو جائے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ دو رکت نفل پڑو اس کے بعد اپنے رب کے حضور اس معاملے کے لیے دنیاوی معاملے کے لیے دعا کرو اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اے رب میرے اگر یہ معاملہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اگر یہ میرے حق میں میری دنیا کے اعتبار سے میری آخرت کے اعتبار سے نقصان دے ہے تو اس معاملے کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس معاملے سے پھیر دے اور پھر مجھے اس معاملے پر راضی بھی کر دے یعنی وہ جب میرا نقصان ہو وہ میری خواہش پوری نہ ہو تو مجھے راضی بھی کر دے اس معاملے پر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استخارہ تعلیم فرمائی اس میں جو کہا جاتا ہے وہ اس کے بعد سو جائیں خواب میں سبز رنگ نظر آئے گا تو وہ سرخ رنگ نظر آئے گا تو یہ ایسی کوئی بات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے بس یہ ہے اللہ تعالیٰ دل ٹھوک دے گا وہی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علقاء ہو جائے گا شرع صدر ہو جائے گا حالات ایسے بن جائیں گے کہ خود بخود انسان اس چیز کی طرف یا تو اٹریکٹ ہو جائے گا اگر وہ حق پر ہوگی اور اگر وہ باطل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پیچھے ہٹا دے گا جیسا کہ اومن رشتے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن استخارہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کسی سے نہیں کروانا ہوتا ہے کیونکہ معاملہ اپنا ہے نا تو اللہ کے حضور خود دعا کرنی اس کے الفاظ بھی یہی ہیں تو یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہوا الہام کہہ لیں علقاء کہہ لیں شرع صدر کہہ دیں یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت تک کے لیے جاری ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات چلتے رہیں گے اس کی میں نے دو مثالیں بھی پیش کر دیں اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے یہ ہے کشف سے ریلیٹڈ کشف کا لفظ عربی زبان میں القاموس ڈکسنوری کے مطابق استعمال ہو جاتا ہے کسی چیز کے کھولنے کے لیے دروازے کو بھی جو کھولا جاتا ہے اس کا پردہ ہٹایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کشف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کشف کی اسطلعہ قرآن و سنت میں سوائے ان لغت کے معنوں میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی یہ خالصتاً تصوف کی ٹرم ہے آپ دیکھ لیں علی بن عثمان حجویری المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب پردوں کا کھل جانا تو تصوف میں بنیادی کتاب مانی جاتی ہے فارسی زبان میں بلکہ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلی کتاب ہے جو تصوف میں لکھی گئے اسی طریقے سے امام محمد غزالی کی کتاب ہے المتوفہ پانچ سو پانچ ہجری مقاشوت القلوب دلوں کے معاملات کھل جانا تو وہاں بھی یہ کشف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ان صوفیاء کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی کشف الہام ہی کی طرح ہوتا ہے بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت میں اور بیداری کے قریب کے انسان کو چیزیں دکھا دی جاتی ہیں پردے ہٹا دی جاتے ہیں انسان میلوں دور ہزاروں میل دور دیکھ لیتا ہے یہ سارے معاملات اس پر کھل جاتے ہیں ہزاروں میل دور کیا کشف المحجوب کے اندر جو بائزید بستامی پر چپٹر باندھا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب نے بریلوی اور دوبنیوں کے یہ مشترکہ بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری جن کو مشہور داتا صاحب کہتے ہیں ان کی کتاب کا ترجمہ کشف المحجوب کا فضل الدین گوھر صاحب بریلوی مقبع فکر کے عالم ہیں ان کا ترجمہ چھپ چکا ہے زیال قرآن سے اور دوبن کا ترجمہ جو ہے عبد الروف صاحب کا ان کا بھی چھپ چکا ہے اس میں بائزید بستامی کے اوپر جو چپٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا علی بن عثمان حجویری نے کہ بائزید بستامی جب تیسی دفعہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بیداری میں دیکھ لیا وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعْلِ یہ ہے جی وہ کشف کے گل جبکہ سورة العراف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا لن ترانت تم مجھے نہیں دیکھ سکتا اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتا اور تذکرہ تلعولیہ ایک کتاب ہے شیخ فرید الدین اتار المتوفہ 634 حجری آٹھ سے تقریباً سمجھ لیں آپ آٹھ سو سال پہلے اس کا ترجمہ بھی ہمارے بریلوی مقبع فکر کے علماء اور دیوبان دونوں نے چھاپا ہے اور اس کے اکثر حوالے فضائل عمال کے اندر شیخ ذکریہ صاحب بھی لے گیا ہے اس کتاب میں بھی جو باجزید بستامی میں جو چپٹر ان پر بانا گیا ہے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور اولیاء میں سے میراج ہوئی باجزید بستامی کو میراج کا لفظ ہے اور سبوں کے سبے کالے کی ہوئے ہیں باجزید بستامی کی میراج اور اس میں نے بتایا کہ وہ عرش تک موج گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کنورسیشن ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اور اس کو انہوں نے نام دیا کشف کر استغفراللہ وعتوڑو علیہ من کل دنبی وعتوڑو علیہ اس کائنات میں صرف ایک ہستی نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور وہ ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور وہ بھی نید کی حالت میں وہ میں نے پشید دفعہ بتایا تھا جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امرین کے مطابق 3235 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات المصابی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 748 نمبر حدیث ہے اس کو شیخ البانی رحمت اللہ بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور امام ترمزی نبی سے صحیح لکھا اور فرمایا کہ میں نے خود امام بخاری سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے لہذا یہ صحیح بخاری میں تو نہیں حدیث لیکن امام بخاری نے اس کی توسیح کی ہے امام ترمزی ان کے سب سے لادلے شکر تھے تو امام ترمزی نے ان کا یہ حکم جو ہے وہ ساتھ ترمزی شریف میں نوٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات ماز ابن جبل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بڑھانے کے لیے تھوڑا لیٹ آئے اور فرمایا میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج رات میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں خواب کی حالت میں دیکھا اور بڑی لمبی حدیث ہے وہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم میں بھی کتاب الیمان میں سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا تو دل کی آنکھوں سے مراد وہی خواب کے اندر لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ باعزید بستامی نے دیکھا تو لحاظ بیلہ تو پھر باعزید بستامی کا مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں قیامت میں ہر مؤمن کو یہ اہل سنت کا اجمعی عقیدہ ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الحمدللہ درجنوں احادیث موجود ہیں اور یہ قیامت کے دن بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہی ہے بلکہ سب سے بڑا انعام یہی ہے الحمدللہ نہیں رہ سکے حتیٰ کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت جو انہیں پوری زندگی تصوف کے رد میں گزاری یہاں پر آ کر وہ بھی بڑی برے طریقے سے فس گئے اور ان کا جو مجموع الفتاوہ ہے اس کی گیارنی جلد وہ پورے کے پوری جلد جو ہے اس میں ایک پورا چپٹر ہے جو سیکڑوں صفات پر مشتمل ہے اس کا نام ہی ہے اولیاء اللہ کے کشف کا بیان اس کا رد نہیں کیا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کشف حق ہوتا ہے میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل امرین کے مطابق جو مقبت شاملہ میں موجود ہے پیج نمبر چھ سو اڑتیس پیج نمبر سکسٹی فائیو اور پیج نمبر دو سو پانچ جلد گیارہ مجموع الفتاوہ امام ابن تیمیہ کا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کشف میں وہ مناظر دیکھ لیتے ہیں جو عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے وہی بات بیداری میں دیکھ لیا پھر وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو کشف ہے وہ ثابت ہے ثابت سے مراد ہے وہ واقعہ ثابت ہے قرآن و دیس سے تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکے اور جن چیزوں کو انہوں نے کشف ثابت کرنے کی کوشش کی وہ بالکل قرآن و سنت کی غلط انٹرپیٹیشن انہوں نے کیے وہ میں آج رد بھی کروں گا یہ تو صحابہ اکرام چار فٹ نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس رک گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو دو نظر نہیں آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹینی توڑ کر ان کی قبروں پر لگائی دو عصے کر کے فرمایا ایک پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا جب تک یہ ٹینیاں جو ہیں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا اچھا اب یہ دلائے کہاں سے پکڑتے ہیں دلیل پھر قرآن پاک سے مجبوری ہے ان کی کیونکہ مسلمانوں کو دعوت دینی ہے تو ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ قرآن کے بغیر بات کی تو لوگ سمجھیں گے کہ نیا دین کھڑا ہو جائے گا لیکن پھر غلط انٹرپیٹیشن کرتے ہیں وہ ہے ریفرنس نمبر چھے سورة القصص کی آیت نمبر سات وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى کہ ہم نے وئی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان اردعی کہ تُو اپنے بچے کو دودھ پلاتی جا اور پھر یہ آگے آیت چلتی ہے اور جب تجھے خدشہ ہو کہ اس بچے کو قتل کرنے لگیں گے تو پھر تُو اس بچے کو پانی میں بہا دینا ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اب ظاہرہ اتنا بڑا ڈسین کرنا کہ ایک بچے کو پانی میں ڈال دینا یہ بغیر کسی واضح الہام کے ممکن نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ غیرِ انبیاء کو بھی وحی ہوتی ہے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دو ہی واقعات آئے ہیں قرآن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یہ دونوں پیغمبروں کی والدائیں ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری مثال قرآن پاک میں نہیں آئی تو یہ پرٹیکولر پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے یہ خاص مسئلہ ہے لہٰذا یہ ان کی دلیل قرآن کے اعتبار سے کمزور ہے ہاں حدیث میں ایک مضبوط دلیل ہے لیکن اس کی انٹرپٹیشن یہ غلط کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا تو پورے قرآن میں اور احادیث میں کبھی بھی کشف کا لفظ اپنے اس اسطلاح میں استعمال نہیں ہوا جو صوفیاء کرتے ہیں یا امام نتیمیہ نے کی بلکہ کشف اپنے لغت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں ایک مثال میں نے یہاں پر ڈال دی ہے سورہ قاف کی آیت نمبر ہے بائیس آپ کے ریفرنس پر سیون نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَشَفْنَا عَلْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ یہ اللہ تعالیٰ قیامت والدن مجرمین سے خطاب فرمائے گا اے مجرم آج تیری نگاہ کے آگے سے ہم نے سارے پردے ہٹا دیئے ہیں تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے یہ اس سے ٹانٹ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والدن تنزیہ گفتگو اس امت میں بھائیو یہ وحی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوئی اس امت میں ختم نبوت کی ویدہ سے یہ وحی کا سلسلہ بھی بین ہو چکا ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے انبیاء کی جو امتیں تھی وہ تو پھر اچھی رہ گئی کہ ان پر غیر انبیاء پر بھی وحی ہو جاتی تھی کشف کی شکل میں جس کو وہ کہتے ہیں یا میں اس کو الہام کہتا ہوں تو ہماری امت تو پھر پیچھے رہ گئی تو بھائیو یہ اس امت کی خوبی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہاں پر یہ معاملہ بین ہو گیا اور یہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے یہ معاملہ اس کو میں شرح صدر کہتا ہوں کہ یہ میرا جملہ گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے توحید صرف اس امت میں آ کر اپنے آخری درجہ میں کامل ہوئی ہے جو اگلی امتوں میں انبیاء کو کرنا جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا ماباب نے کیا اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت میں حرام کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کو جس طریقے سے کامل کیا بلکل اس طریقے سے اگلی امتوں میں غیر انبیاء پر بھی الہام ہو جایا کرتا تھا وہی ایک خفی ہو جایا کرتی تھی لیکن ختم نبوت کی وجہ سے آخری درجہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ جرت نہ کرے کہ میری طرف وہی یہ خفی آتی ہے میں وہ نبی تو نہیں ہوں لیکن میری طرف وہی آتی ہے یہ معاملہ ہی بہن کر دیا یہ ہے شرح صدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ہے الحمدللہ اور سورة العذاب کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر شئے کا علم ہے یہ خاتم اور خاتم کی بحث جو قادیانی کرتے ہیں آج موقع نہیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ کا مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وہی کا سلسلہ بھی ختم سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتا دی سورہ العذاب کی آیت نمبر ہم سیونٹین نائن جس میں میں نے پچھئی دفعہ گفتگو بھی کی تھی آپ کے ریفرنس پیج پہ آیت نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شام نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر متلع کرے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مِنْ يَشَاء بلکہ اللہ تعالیٰ چُل لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے وَتَتَّقُوا فَالَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لئے اجرِ عظیم ہے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روئے عرض پر آئے گا سب کے سب لوگ ایمان بلغیب رکھیں گے علمِ غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لئے باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے ہیں اس میں میں نے پیش دفعہ ڈیٹیل سے بحث بھی کی تھی الحمدللہ اس میں میں نے کئی ایک مثالیں بتائیں جو آج میں نے بتائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن لے حدیث کی عذابِ قبر صحابہ کو نظر نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بالکل اپنے سامنے دیکھا صحابہ کو نظر نہیں آئی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ہزار دو سو تیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو ہی دفنانہ چھوڑ دوگے تو جو عذاب میں دیکھتا ہوں قبر کا اور سنتا ہوں میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب سنوا دیتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم وہ عذاب سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانہ ہی چھوڑ دوگے اب اس میں یہ بات پتا چل گی کہ صحابہ اکرام نے کبھی عذاب نہیں سنا تو یہ کشف القبور کا عقیدہ سوائے من گھڑت عقیدے کے کچھ نہیں ہے یا پھر ڈکلئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر دے ان پہ وہ چیزیں کھل گی جو صحابہ اکرام علیم ردوان پر نہیں کھلیں ولی عذاب اللہ تعالی اب رہاں مسئلہ بھائیو اس حدیث کا جس کی غلط انٹرپیٹیشن کی تقریباً تمام مقادبے فکر کے لوگوں نے اور ایک غلط عقیدہ امت کے اندر پروپیگیٹ کر دیا اور اسی کو انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے کشف کی بنیاد یہ والی حدیث تو وہ میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں اس کی غلط انٹرپیٹیشن کہ ایک ایک چیز کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اس کی صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فضائل کے چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے اب یہ دو ترجمہ دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے ہم پہلے ترجمہ کو کیوں ترجیح دیتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے اس کے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا محدث اور محدث یہ دو ٹم سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے محدث جیسے امام بخاری تھے امام مسلم زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا بات روایت کرنے والا اور ایک ہوتا ہے محدث ڈال کے اوپر زبر جس کے دل میں بات ڈال دی جائے تو یہ وہ لفظ ہے اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے اب آجائے یہ ان کی انٹرپیٹیشن یہ جو دوسرا انہوں نے ترجمہ کیا چار دلائل ہیں ان کے اس پہ میں ان کو ایک ایک کر کے امام داری کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات بتاتا ہوں انشاءاللہ تو یہ دوسری کیٹا جری کے لوگوں کو پہلے اڈریس کروں گا جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو محدث نہ مانا جائے تو یہ تو حضرت عمر کی کوئی فضیلت ہی نہ ہوئی یہ تو ساری زبانی کلامی جمع خرچ ہو گیا کہ جی اگر ہوتا تو عمر ہوتا تو عمر ہے بھی نہیں آپ کہتے ہیں تو پھر یہ فضیلت تو کوئی نہ ہوئی on the face of argument بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی طرح یہ قدیس جامعہ ترمزی میں بھی ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی ہے کوئی حضور کے بعد حضرت عمر کو نبوت ملی تو یہ فضیلت ہے نا اگر یہ فضیلت ہے تو وہ فضیلت بھی رہے گی کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا بالکل ایک جیسی بات ہے دوسری دریل وہ کہتے ہیں جی اگلے نبیوں کی عمتیں تو پھر اس عمت سے بازی لے گئیں ان کے عام عمتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی وحی خفی فرماتا تھا وہ محدث ہوتے تھے اس عمت میں کسی کو بھی نہ ملا تو اس عمت کی فضیلت ہی نہ رہی تو یہ الحمدللہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر شرع صدر کیا ہے اس معاملے میں کہ بھائیو اس عمت کی فضیلت ہی اس میں ہے کہ اس عمت میں کوئی محدث نہ ہو کیوں؟ یہ ختم نبوت کا تقاضہ ہے جس طریقے سے توحید کامل ہوئی کہ اس عمت میں سجدہ تازینی بھی حرام ہو گیا جو اگلی عمتوں میں جائز تھا توحید کو کامل کرنے کے لیے ختم نبوت کو کامل کرنے کے لیے اس معاملے پہ سیل لگانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ معاملہ بھی کر دیا کہ وحی خفی جو غیر انبیاء کو ہوتی تھی وہ ختم کرتے یہ تو فضیلت ہے اس عمت کی اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس عمت کی فضیلت تو اللہ نے خود بتا دی ہے ان چیزوں کی وجہ سے تو فضیلت نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے فضیلت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے وہ ٹائٹل اس عمت کو دیا سورہ علمان کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم سب سے بڑی بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گے تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ حق ہے ایمان لانے کا حق یہی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہماری خوبی تھی یہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی لہٰذا اس امت میں محدث کا نہ ہونا اس امت کی خوبی ہے یہ تو جواب تھا جناب علمی اب فکی والا جواب بھی جس کو پنجابی میں فکی اور انگلیش میں لوجیکل آنسر کہتے ہیں اور اردو میں الزامی جواب اور سینٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا ہے انٹی وینم فکی والا جواب یہ ہے کہ کل کو پھر کوئی یہ بھی کہے گا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی پیغمبر تھے ان کے پوتے بھی پیغمبر تھے ان کے پڑ پوتے بھی پیغمبر تھے سیدنا عبرہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یقوب علیہ السلام پھر ان کے آگے سے بھی بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے تو اب یہاں ہم پیغمبر ثابت کرنا شروع کریں گے تو یہ ہے وہ فکی والا جواب کہ اس امت کی خوبی یہی ہے کہ ختم نبوت کی ورہ سے یہ معاملات بینٹ الحمدللہ تیسری دلیل جس سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بڑی مضبوط دلیل ہے اگر عام آدمی کو پتا نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ تین معاملات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کے مشورے پر آیات قرآن کی نازل کر دی نمبر ایک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دیوار پر کھڑا ہوتے تھے اور وہ جو دیوار ہے یہ آپ پاکستان سے دیکھیں تو اس کورنر پر جو ہے وہ حجرِ اسوت ہے اس دیوار کو مستجاب کہتے ہیں یہاں پر حتیم ہے یعنی حتیم کے آپوزٹ ہے مستجاب تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس کا فائدہ ہی ہوتا تھا کہ دونوں قبلوں کی طرف مو ہو جاتا تھا تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر مقام ابراہیم پر پڑھیں تاکہ وہ دوسرے قبلے والا معاملہ الگ رہ جائے اور پرٹیکولر خانہ کعبہ شریف کی پرارٹی ثابت ہو تو اس پر آیت نازل ہوگی سورة البقرہ میں وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ ایک یہ چیز دوسرا سیدنا عمر نے مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دے اس پر آیات نازل ہوئیں سورة العذاب میں سورہ نور کے اندر اور تیسرا غزوِ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کا جو مشورہ تھا اسی کی توسیق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نازل فرمائی تو کہتے ہیں دیکھیں جی سیدنا عمر کوئی کشف ہو گیا تھا قرآن اور حدیث میں کوئی دکھا دے کسی ضعیف روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے ان کے اپنے الفاظ بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے تین کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی میں نے اپنے رب کی موافقت کی تو یہ شرح صدر ہوا ان کا ایکسپرٹ اپینین تھا کئی ایک ان کے مشورے تھے وہ مان لیں اور کئی مشورے نہیں بھی مانے گئے ایسا نہیں ہے کہ ہر مشورے ہی مانا گیا ہے سلحہ دیبیہ کے موقع پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سیدنا عمر راضی نہیں تھے اس سلحہ کے اوپر اور بڑی سختی سے مخالفت کی اور ان سے تھوڑی سی گستاقی بھی ہو گئی جس پہ وہ بعد میں روتے تھے وہاں حضور نے ان کی بات نہیں مانی اور بعد میں پتا چلا کہ حضرت عمر کا مشورہ سو فیصد غلط تھا بلکہ الٹا اس سے اسلام کو نقصان ہو جانا تھا وہ حضور نے نہیں مانا تو یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے موافقت کی میرا مشورہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورز کر کشف کا لفظ کہیں نہیں آئے الہام کا لفظ بھی اس میں نہیں آئے چوتھی دلیل اس کونٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب سے وہ جی سیدنا عمر نے سیکڑوں میر دور اپنے جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریہ تلجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرح متوجہ ہو کہ ان کو کشف ہو گیا تھا اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا اور اپنی اجتہادی گلتی کی ورہ سے منحج کی خرابی کی ورہ سے جو حدیث پہ حکم لگانے کا ہے شیخ البانی نے بھی اس روایت کو حسن کہا حالانکہ یہ پکی ٹھکی ضعیف روایت ہے اس حدیث میں محمد بن اجلان اکراوی ہیں وہ مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی آنوالی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ بتا نہ دے کہ اس نے حدیث کس سے سنی ہے سما کی تصریح کوئی ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے اس اصول کو نہیں ماننا تو اس اصول پہ پھر میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو اکثر بتایا کرتا ہوں آج پھر بتاؤں کیونکہ اس کے بغیر اس انٹی وینم کے بغیر اس پھکی کے بغیر اور اس لوجیکل آنسر کے بغیر الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی کوئی کہتا ہے اگر میں مدلس کی آنوالی روایت کو ضعیف نہیں مانتا تو پھر یہ روایت جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے مشکات المصابی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہیں مفاخرت اور اسویت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو لکھی ہوئی ہے بیسے ثابت نہیں ہے وہ الفاظ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عزوے تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو اور یہ باپ اس سے کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے کہ تُو اپنے باپ کے نصب پر فخر کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب مسند امام احمد میں تو آپ مان سکتے ہیں کہ حضور ایسی بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقِنَ عُدْنِ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اور بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء موجود تھی آپ کیسے ہی بات کر سکتے تھے ہوئی نہیں سکتا اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور حسن بصری تو محمد نجلان سے ہزاروں گناہ بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں ستر سے آبا کی صحبت کرنے والے ہیں لیکن مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اصول محدثین پر یہ روایت بھی صحیف ہے تو جس نے کہنا ہے کہ میں نے یا ساریت الجبل کو صحیح ماننا ہے پھر اس کو بھی صحیح ماننا ہے ہم تو دونوں کو کہتے ہیں اصول محدثین پر صحیح ہے ہماری اپنی مرضی سے نہیں سیدنا عمر کے فضائل میں میں نے ایک لیکچر دیا ہے اسی محرم میں تقریباً دو گھنٹے کا فضائل سیدنا عمر قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں سیدنا عمر کے بارے میں جو ضعیف روایتیں کافی ساری ہیں ان کو بھی میں نے ان کا بھی پوس مارٹم کیا ہے ان میں ایک یہ بھی دی وہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپ لوڈ ہے اب ایک اور بھکی والا جواب اسی میں ہم فار تسیک آف آرگومنٹ اگر یہ بات مان لیں وہ کہتے ہیں نی جی آپ ترجمہ یہ کریں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے تو ہم کہتے ہیں فار تسیک آف آرگومنٹ اگریڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور محدث نہیں ہے کیونکہ اس میں الفاظ ہے اگر کوئی محدث اس عمت میں ہے تو عمر ہے پھر صحیح طرح عمر خاتم المحدثین ہوئے خاتم المحدثین ہوئے اگر یہ مانا بھی کر لیا جائے ان کے بعد کوئی بھی نہ ہوا اگر یہ بھی ورنہ تو پہلے چار دلائل کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے لیکن یہ ان کے لئے آخری درجہ میں ان کی ہدایت کے لئے یہ بھی علمی طور پر ان کو جواب دیا جا سکتا ہے انٹی وینم کے طور اب آجائے وہ جو اپروپریئٹ ترجمہ جو میں نے کیا تھا جس کی طرف قرآن و سنت کے دلائل جاتے ہیں وہ حق ترجمہ ہے وہ ہے اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا یہ ترجمہ کیوں کیا پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمری کے مطابق چھہ ہزار نو سو نوے نمبر حدیث ہے کتاب التابیر چپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں کیٹاگوریکل ڈنائے صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے تو فرمایا اچھے خواب that's all خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا کیٹاگوریکل ڈنائے ہے اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہیں کشف بھی ہے الہام بھی ہے یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی فرمایا میرے بات نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے بیداری میں نہیں ہوتا یہ پہلی دلیل بڑی مضبوط دلیل اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے دیکھنا پھر اس کو بعد میں کتاب و سنت پر ہی ہوگا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے وہ میں کوئنٹ نمبر 3 میں انشاءاللہ اڈریس کر دوں گا دلیل نمبر 2 اس میں یہ ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس کتاب و شہداد چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار چھ سو اکتالیس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کا اپنا کول ہے کتاب و شہداد صحیح بخاری میں سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا مواخضہ فرما لیتا تھا پہلی چیز کہ آپ موجود تھے وحی آتی تھی ہمارا مواخضہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے نمبر دو اب ہم ظاہر پر ہی فتوہ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یہ الفاظ ہے کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کی اوپر فتوہ لگائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے تیسری بات اچھے عمال والوں کو امن دیں گے ان کی تصدیق کریں گے اور چوتھی بات برے عمال والوں کو امن نہیں دیں گے ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ہمیں نہیں پتہ ان کے دلوں میں کیا ہے تو سیدنا عمر خود ہی پیچھے اٹھ گے بیک فوٹ پہ چلے گے سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یہ خواب خواہ ان کی طرف غلط باتیں منصوب کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں ولی عزباللہ اب اس کشف کے عقیدے نے کیا گل کھلائے وہ بھی ذرا سن لیجئے اور یہ میں یقین کریں کوئی کومیڈی شو نہیں ہے لیکن آپ کو ہسی آئے گی یہ باتیں سن کے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو یہ کشف کے عقیدے نے گل کھلائے اس کی تین مثالیں بیان کرتا ہوں پہلی مثال بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو مشترکہ بزرگ ہیں قاضی سناولہ پانی پتی جنہوں نے تفسیر مزہری لکھی بڑا ان کو مانتے ہیں مجدد تھے جی بہت بڑے مجدد اس میں انہوں نے شیخ آمد سرحمدی صاحب جن کو صوفیہ مجدد علف ثانی کہتے ہیں ان کے ریفرنس سے یہ بات نکل کی ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اور یہ مکتبات جو چھپے ہوئے ہیں مجدد علف ثانی صاحب کے مکتبات مجددیہ جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپتے ہیں کیونکہ دونوں نشبن سسلے کو ماننے والے ہیں اس میں بھی مجود ہے اور تفسیر مذہری کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے یہ چیز دیکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو وہ بھی فقہ حنفی پر عمل کریں گے استغفاللہ وطول اللہ اندازہ کریں یعنی ایک پہہمبر کو ایک غیر پہہمبر کا مقلد یعنی کہ انسان کے دماغ خراب ہو جائے تو کس درجے تک انسان اتر جاتا ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی پیروی کریں گے جبکہ حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں میں کہ وہ تمہارے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے لیکن انہوں نے اللہ معافی دے کہ پہمبر کے برابر یا اس سے اوپر ہی درجہ دے دیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پر عمل کریں گے ہم نے کشف کے ذریعے دیکھ لیا ہے تو دیکھا ہوگا شیطان نے دکھایا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اگر چیز ہوتی کشف تو نہیں خواب میں آنی تھی اور وہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی وہ آگے آپ ہی رہے انشاءاللہ معافی وَلْيَعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح کا عقیدہ ہے الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے دوسری مثال فضائلِ عمال میں لکھی ہے وہ شیخ زکریہ سہرنپوری صاحب نے اس فضائلِ عمال کے اندر جو چپٹر ہے فضائلِ ذکر جو ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی درست دیتے ہیں اس کا پیج ہے پانٹ سو ساٹھ کتب خانہ فیضی لہور رائی ونڈ سے جو شائع ہوتی ہے میں اس کا پیج نمبر بتا رہا ہوں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کشف ہو جایا کرتا تھا جب کسی کو وضو کرتے دیکھتے تھے تو اس کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے اور یہاں تب وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا کیا ہے مکرو کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے یہ بھی ان کو نظر آیا پتہ نہیں کتنے کلرز کا ان کو پانی نظر آتا تھا وضو کا دھلتا ہوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم کی تو کرسچنز برے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وجیحن کے دنیا واللہ آخرہ ان کی ہم ترقیص نہیں کرتے امام ابو حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یہ معاملات ہوتے تھے وہ آج زندہ ہوتے تو ان کے سروں پر لتر مارتے جوتے مارتے ان کے سروں پر کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور کی ہیں جبکہ بھائیو کتاب و سنت میں کتنے دلائل وجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور اسی کو پسند فرماتا ہے قیامت والے دن بھی کئی لوگوں کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال لے گا اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائے گی کہ دوسرے مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالو تو اللہ تعالیٰ خود یہ ترغیب دلا کے امت کو کہے گا کہ گناہ دیکھ لو دلتے ہوئے بھولے عزباللہ تیسری مثال فضائل عمال میں ہی کتب خانہ فیضی رائیوینڈ لاہور سے چھپی ہوئی اس کا پیج نمبر ہے چار سو چوراسی نماز والے فضائل کے چپٹر میں شیخ کرتبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ کرتبی کے پاس ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھے دو سال بعد کی یہ بات نکل کر رہے ہیں اس کو یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے کون دوزخ میں صحابہ کو عذابِ قبر چار فٹ نیچے نظر نہیں آتا عزیفہ ابن جمان کے علاوہ منافقین کے نام نہیں کسی کو پتا ہاں یہ بات کے بزرگ جو ہیں ساڑھے چھے سو سال بعد جنتی اور دوزگی ہونے کا بتا دیتے تھے تو شیخ ذکریہ صاحب نکل کرتے ہیں کہ شیخ خورتبی کے پاس وہ نوجوان جب آیا تو انہوں نے کہا میں اس نوجوان کو چیک کرو تو چیک کرنے کے لیے وہیں پر کیا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اس نے چیک ماری اور کہا کہ میری والدہ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں نہیں ہو رہا بیداری نہیں یہ وہی کشف والا جو ان کا عقید ہے تو شیخ خورتبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار دفعہ کلمہ جو پڑھ کے سٹوریج میں رکھا ہوا تھا فریزر کے اندر وہ میں نے ٹی سی ایس کروا دیا ان کو اس کی والدہ کو اس کو نہیں میں نے بتایا اسالے سواب کر دیا دوسرے مانوں میں جو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں جب اسالے سواب کیا تو اس نے وہیں حسنہ شروع کر دیا اور کہا شیخ میری والدہ کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو وہ شیخ خورتبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے دو چیزوں کی اتھینٹی سٹی کا پتہ چل گیا ہم لوگ تو خاندہ مطلب بقول ان کے زلیل ہو رہے ہیں کتاب و سنت پڑھ پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ کی بات کیا ہے یہ ان طریقے سے دین حاصل کرتے ہیں کہتے ہیں دو باتیں پتہ چل گئیں ایک تو اس کا کشف صحیح تھا وہ پتہ نہیں کیسے پتہ چلا ایک بندہ جھوٹ بولے جب تک آپ ویڈیو نہ دیکھ لیں آپ کیسے کسی کی تصدیق کر سکتے ہیں کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا اور وہ اس طرح کنفرم ہوا کہ دوسری جو چیز کنفرمیشن ہوئی کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے زبردستی بھی اللہ تعالی سے کسی کو بخشوایا جا سکتا ہے جو میں نے بلٹی کروایا تھا تو کہتے ہیں یہ چیز کنفرم ہو گئی ولی آزو باللہ تعالی اب یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے ہمارے بھولے بھائی جو ہے تولیغی جماعت کے میں ان کو نہیں مجرم ٹھہراتا مجرم وہ علماء ہیں اور وہ ان کے بڑے لیڈرز ہیں جو ان کو یہ کتابیں دے کر تو گلی گلی پھروا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ولی آزو باللہ تعالی اسی طریقے سے کشف المحجوب والا جو واقعہ ہے وہ دونوں میں پہلے بتا چکا کہ بازید بستامی کا دعویٰ علی بن عثمان اجویری نے نکل کیا کہ انہوں نے جب تیسی دواج کیا تو اللہ تعالی کو بھی دیکھ لیا اور کہتے ہیں کعبہ نہیں دیکھا ہاں کعبہ کے مالک کو وہاں پر دیکھ لیا ولی آزو باللہ تعالی تو میرے تین رسرچ پیپر اس پہ چھپ چکے ہیں پہلا رسرچ پیپر ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جس میں آٹھ اسی قسم کے واقعات ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تین ایم بی کی فائل ہے چار صفوں پر وہ اپلوڈ ہے دوسر رسرچ پیپر ٹو اے کے نام سے اندہ دھند پیروی کا انجام اس میں انیس گستخانہ عبارات ہیں جس پہ میرا لیکچر بھی ہے سیونٹی ون بی کے نام سے اور تیسر رسرچ پیپر ٹو بی کے نام سے غیر اسلامی نظریات با مقابلہ صحیح اسلامی عقائد اس میں بتیس اس قسم کی عبارتیں موجود ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ جسے چاہیے ہو تو وہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اس میں آپ احران ہوں گے یہاں تک واقعہ لکھا ہوا ہے ارواح سلاسہ کے اندر اشعر ولی تھانوی صاحب نے کہتے ہیں کہ اسلام کے لئے بڑی قدمات ہیں اب یہ بھی تو انہوں نے خدمت کی ارواح سلاسہ میں انہوں نے نکل کیا نام ہی دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے تین روحوں کا بیان ارواح سلاسہ اس میں وہ نکل کرتے ہیں قبروں سے فیض والے میں نے پمفرٹ میں بھی ڈالا ہے کہ قاسم ننوطوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبان بنایا تھا مرنے کے کئی سال کے بعد وہ قبر سے باہر نکلے اور دیوبان مدرسے میں دو مولویوں کے درمیان جھگڑا تھا ان کی صلح کروا کے دوبارہ قبر کے اندر واپس چلے گئے اور عشری تھانوی صاحب اس میں شرعہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی شرعہ لکھ رہے ہیں واقعے کی ہم تو کتاب سنت کی شرعہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کی شرعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس روح نے اللہ سے اجازت لے کے قبر سے اپنا جسم اٹھایا ہو اور باہر آگئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح نے اجزاء میں خود تصرف کر کے اپنا جسم تیار کر لیا ہو اپنا جسم خود اور پھر باہر نکلا ہے یہ عشری تھانوی صاحب نے اس کی شرعہ بیان کر رہی ہے اور اس عمام میں میں نے کہا بہت ننگے اہل حدیث اصرات کی طرف سے بھی ایک بڑی ڈینجرس کتاب ہے کراماتِ اہل حدیث وہ بھی جھونٹ کا اور شرکیہ قائد کا پلندہ ہے لیکن میں اس حوالے سے اہل حدیث علماء کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی اس مولوی کو اور اس کتاب سے اعلانِ برات کر دیا ہے اگرچہ یہ کتاب چھپ رہی ہے کراماتِ اہل حدیث لیکن کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس میں بھی اس قسم کے بڑے بہودہ واقعات موجود ہیں کہ میں اس لیے بیان کر رہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک ایک دی فلان کی تھی وہ چھوڑ دی اسی طریقے سے اہل تشیعوں کی تو آپ جو کتاب کھولیں اس میں تو یہ چیزیں موجود ہیں لیکن الحمدللہ اب ہمارے لیکچرز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے بات لوگوں تک الحمدللہ حق بات پہنچ رہی ہے اب اس میں جب یہ باتیں کریں گے تو بڑا لیم ایکسکیوز دیں گے آپ کو اوہ جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کرامت نہیں دکھا سکتا آپ کرامت کے منکر ہیں کرامت کے ہم منکر نہیں میرا پورا لیکچر ہے کرامت کے اوپر مسرہ نمبر 49 کے نام سے اس کے پندرہ منٹ شروع کے کرامت کے ہم کس کرامت کو مانتے ہیں کرامت کوئی دکھا نہیں سکتا اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی پر خود نہیں کیا پہ پہل ہوتا دکھانے کا اور یہ کرامت ہے دیکھیں نا جی اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم ننوطوی صاحب قبر سے نکل کر مدرسہ دیوبان میں دو مولویوں کی صلاح نہیں کروا سکتے اب کون مندر جو کہے گا نہیں ہو سکتا اس طریقے سے لیکن یہ صرف اپنے مولویوں کے لئے اگر ان سے پوچھیں کہ ہمارے اہل تشیعہ بھائی جو یا علی مدد کہتے ہیں اللہ چاہے تو حضرت علی قبر سے نکل کے آ کے ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے کہیں گے یہ شرک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ کہیں اور پہ خراب ہے ریزلٹ پہلے فکس ہے پری ڈیٹرمنٹ ہے اس میں چیزوں کو فٹین کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالی چاہے تو دکھا سکتا ہے بھائی اس طریقے سے اگر چیزیں مانی جائیں تو انسان مسلمان نہیں رہتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں دو آیات ایسی نازل فرما دی ہیں غلی آزو باللہ تعالی یہاں پر اگر میں جملہ بولوں کہ پھر کوئی یہ شخص یہ بھی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو آیات یاد رکھیں جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عقیدوں کو اللہ کی طرف اپنی مرضی سے کرامت کہہ کے منصوب کرنا کفر ہے پہلی آیت سورة النساء اور سورة المائدہ دونوں میں موجود ہے اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے اپنے دین کے معاملے میں غلوہ نہ کرو اور اپنے رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو حق پر مبنی نہیں ہے صرف حق بات اور دوسری آیت دو چوبیس میں پارے کی شروع میں آیت ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اور یہ مضمون کئی دفعہ آیا سورہ زمر کی آیت نمبر بتیس ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور گناگار شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر اپنی مرضی سے جھوٹ توم دے سورة الانبیاء کی پچانوے نمبر آیت میں ہے جو مر گیا قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا قرآن کا انکار ہوگا لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کلمات کو بدل دے تو بھائیو جو اپنے کلمات کو بدلے گا وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا وہ فکس ہے اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی آج سے سو سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنیلٹی غلام آمد قادیانی دجال نے جس نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں روحانی خزائن کشتی نوح اور حقیقت الوحی یہ بھی یہ کتاب ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعویٰ میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے صوفیاء کرتے آئے ہیں اگر میں نے کر لیا تو میں نے کونسا جرم کیا ہے انہوں نے دیو جواب انہوں آؤ مدہانی سے جواب دیو تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام آمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پراپیگیٹ کیے لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جوس ہے ہے شراب نہیں تھی لیکن فتوے سے بچ گئے کچھ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ اشرف الی تھانوی رسول اللہ یہ کلمہ پڑھائے اور کائی معرفت کی باتیں ہیں ہم پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے اور اسی پر میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیمٹی ون بی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اب آجائے جناب آخری پوائنٹ کی طرف اور وہ ہے خوابوں سے متعلق ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا لی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا لی براہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا لی براہیم انکہ حمید مجید پوائنٹ نمبر تھری ہے تیسری اسطلاح سے ریلیٹڈ اور وہ ہے روک یا عربی میں کہتے ہیں خواب کو روک یا اور اس میں بھی پرٹیکلر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں اڈریس کروں گا جو ایکسٹریم روئیے پائے جاتے ہیں ہر طرف سے درمیان کی راہ اس معاملے میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو الہام کے بارے میں تو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دل پر علقاء کر دیتا ہے کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے کشف کے بارے میں تھا کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کوئی قیفیت ہوتی ہے اور یہ پرٹیکلر اس پر تو سب متفق ہیں اور الحمدللہ ہم نے احادیث بھی سننی شروع میں دوسرے پوائنٹ میں کہ خواب ایک ذریعہ ہے اب قیامت تک غیبی خبروں کا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کے تحت یہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے اور خواب کے ایکسپرینس سے ہر انسان گزرتا ہے خواب اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں یہ تو خواب تھا اصل زندگی تو یہ ہے بلکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے کہ اصل زندگی تو یہ تھی تو یہ دنیا میں اللہ تعالی نے ایک ایکسپیرینس کروا دیا اور یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالی نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے ایک مارڈ آف نالیج ہے ایک ویرچول تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہچانے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا شتانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھی اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ رات کو خواب میں مجھے آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں تو پیر صاحب کو پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوتا یہ تمثیل ہی سارے معاملات ہوتے ہیں عورت شدان آجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں پیر صاحب آگے جگاتے ہیں دو ان کو کہے اسی طرح پیر صاحب کو فون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے تو اگر بتا جائیں تو پھر ہمیں بگڑ لیں آکے تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو یہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں محکمہ ہے ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب definite وحی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں آیت نمبر گیارہ اور بارہ سورہ السافات کی آیت نمبر ایک سو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّا إِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے اَنِّي أَذْبَحُكَ فَنْذُرْ مَادَا تَرَا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب بتا کے تیری کیا رائے ہے قَالَ يَا أَبَطِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ فرما بردار بچے نے کہا اے بجان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ حکم سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اب ایک بچے کو زبا کرنا ہے یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا اِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ میں نے خواب میں دیکھا ہے لہذا نبی کا خواب ایکزیکٹ وحی ہوتا ہے لہذا جو ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمزی کا میں نے حوالہ دیا تین ہزار دو سو پینتیس نمبر حدیث جو بلکل سیدیس ہیں جسے امام بخاری نے بھی توسیح کی امام ترمزی نے بھی توسیح کی شیخ علبانی نے بھی توسیح کی شیخ زبیر علی زیح صاحب نے بھی توسیح کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو وہ بلکل وحیِ الٰہی دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے ستائیس لقد صدق اللہ رسولہ الرقیہ بالحق بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہی ہوا سورہ حدیبیہ کے موقع پر تو نہ جا سکے لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے تین دن کے لیے مکہ شریف کفار مکہ نے چھوڑ دیا اور صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا اور وہ خواب سچا کر دکھایا اب یہاں پر بڑی اہم بات بڑی اہم بات بڑی اہم بات کہ ختم نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا اور وہ ہے خواب اکلوتی شک جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھے ہزار نو سو نوے کہ نبوت کی خبروں میں سے اب صرف خواب ماقی ہیں مبشرات ماقی ہیں اور پھر فرمایا یہ خواب ہیں دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ مؤمن کا خواب نبوت کی خبروں کا چھالیسما حصہ ہے مؤمن کا خواب امبیاء کا تو خواب ہے ہی ہے مؤمن کا خواب بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر بھی دے سکتا ہے اور دین کا کوئی مسئلہ بھی بتا سکتا ہے لیکن اس میں خواب وجد نہیں ہوں گے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا مستقبل کی خبر کسی کو خواب میں دکھائی جا سکتی ہے لیکن وہ جب تک خبر واقع نہ ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بات ٹھیک تھی وہ ہونے کے بعد پتا چلے گا مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں اگست دو ہزار پانچ کی بات ہے یعنی تقریباً آٹھ سے سمجھ لیں ساتھ آٹھ سال پہلے کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے اور مجھے وہ اس کی شکل بھی پورا فیچرز دکھائے گے خواب میں اگست دو ہزار پانچ میں اور اس کے پھر چار مہینے کے بعد تین دسمبر دو ہزار پانچ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بیٹی کی دولت سے نوازا اور ایکزیکٹ وہی شکل تھی جو میں نے چار مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی اب وہ جب تک واقعہ نہ ہو جاتا میں نے بیٹی دیکھی تھی بیٹا پیدا ہو جاتا تو میرا خواب غلط ہوتا اور پھر شکل بھی وہی تو اس چیز سے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ غیبی خبر تھی اس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے لیکن دین کے معاملات جو ہیں وہ اگر خواب میں ایسے معاملات ہوں وہ حق ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بغیر کسی کی ذاتی انٹرپیٹیشن مان لی جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پسندیدہ شخص سے بیان کرے یعنی جو اس سے جیلس نہ ہوتا ہو اس کو بیان کرے اور جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اللہ کے حضور پناہ طلب کرے اور اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے فیزیکلی نہیں تھوکنا بس اسی طرح یوں کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم میں اسی کونٹیکسٹ میں محمد بن سیرین تابعی جو امام انیفہ رحمت اللہ کے استاد ہے اور ستر صحابہ کی انہوں نے صحبت کی المتوفہ 110 ہجری ان کا قوم موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہیں ایک اللہ کی طرف سے دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفسانی جو خیالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم اور وہ جو نفسانی خیالات ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خوابی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نفس میں بھی شیطانی پھونکے ماروئے ہیں تو یہ انٹرپیٹیشن بڑی زبردست ہے ابن سیرین کی مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ اکثر اوقات جو انسان دن میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے متعلق خواب بھی باز اوقات انسان کو آ جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے پورا چپٹر ہے کتاب التابیر کے نام سے جس میں ساٹھ احادیث ہیں خوابوں اور اس کی تابیر سے متعلق اور امام مسلم کی کتاب میں بھی کتاب الرعیہ ایک چپٹر ہے جس میں بیالیس احادیث ہیں اور بخاری اور مسلم کی تقریباً ساری احادیث ہی متفقن علیہ ہے سوائے اکہ دھکا کے خوابوں کے پوائنٹ آف یو سے الحمدللہ اور انہی چپٹرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو خوابوں کی تابیر فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشا کرتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے پھر اس خواب کی تابیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو بیان کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے صحابہ کے خوابوں کی تابیریں بھی ارشاد فرمائیں ایک تو میں نے خواب بتا دیا وہ دیدار والا اس کے علاوہ کئی ایک خواب ہیں جو کبھی ٹائم ملا تو اس میں پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے بخاری اور مسلم کی سو حدیثیں تقریبے من جاتی ہیں خوابوں کے اوپر یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سیرین تابی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 110 ہجری ان کے بارے میں ایک کتاب مشہور ہے جو بازار میں ملتی ہے کتاب التابیر کے نام سے تابیر الرقیاء کے نام سے وہ جالی کتاب ہے وہ محمد بن سیرین سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتھینٹی سٹی ان تک نہیں ثابت ہوئی اب آجئے بھائیو اس بات کی طرف کے کیا خواب میں امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں دو حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا بلکل زیارت ہو سکتی ہے پہلی حدیث سحی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سحی بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھہ ہزار نو سو چھانوے اور ایک سو دس اور سحی مسلم میں پانچ ہزار نو سو انیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکزیکٹ شکل ایڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اب اس پہ پندولن کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں ہمارے فلان بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھ لیا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد پر یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کیٹاکوریکل ڈنائے کر دیتے ہیں نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا گی جاتے یہ صرف صحابہ کے لیے عدیث ہے قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی انٹرپٹیشن بالکل غلط ہے حق بعد پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہیں اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی کئی ایک مثالیں مجود ہیں احادیث کی کتابوں میں یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی بھی کتابیں نہیں ہیں پانچ مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے صحیح مثال نمبر ایک مسدد امام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار ایک سو پیسٹھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد اکسٹھ ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہ حدیث مشکات میں چھہہزار ایک سو اکیاسی نمبر ہے شیخ البانی بھی سے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی اس پر صحیح کا حکم لگایا پوری امت اس کو نکل کرتی ہے یہ الحمدللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بال بکھرے ہوئے پرانگدہ حالت اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غمناک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا وہ دس محرم ایک سٹھ ہجری تھا اور بعد میں خبر آئی ظاہر ہے اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی موبائل فون سرویس نہیں تھی کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلمن شہید کیا گیا فراد کے کنارے اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری پوری گفتگو موجود ہے جو ایکسپلوسیف گفتگو ہے الحمدللہ سوا دو گھنٹے کی تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبحوں سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں تو میں وہی بات کروں گا یہ بات تمثیلن ہے اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں ان سے پوچھیں ان کو نہیں بتا ہوگا کہیں امام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا اسٹیٹیوٹ ہے یہ مثال کے طور پر تمثیلن بات دکھائی جاتی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے بھینس زبا ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ غزوہ اہد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر سے حبہ شہید ہوئے اب بھینس تو ہنووں کے نزدیک مودور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے زبا ہونے کا اتنا خون مراد اس سے یہ تھی کہ صحابہ اکرام کسرت کے ساتھ زبا ہو اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والدین ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیئے صحیح خواب نمبر دو کی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق سیونٹی نائن نمبر روایت ہے مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسحر طبع طابعی یہ طابعی بھی نہیں ہے طبع طابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک طبع طابعی نے عبان بن ابی عیاش المتوفہ ایک سو چالیس حجری جو ایک قذاب طابعی تھا ایک سو چالیس حجری میں فوت ہوا اس سے میں نے ایک ہزار احادیث نکل کی یہ امام مسلم لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نکل کی تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے عبان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی ایک ہزار حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑی خواب میں حضور میں صرف پانچ یا چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں یہ کہتا ہے کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی وہ جو پاکستانی زیادہ دان کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی کتابوں میں تو آگئی نا یہ سن لیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھونٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے یہ وہی خبیص ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع تو دونوں کذاب کہتے ہیں اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رافضی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے یہ وہ خبیص راوی ہے کذاب جھوٹا ابان بن ابی عیاش تیسری مثال خواب کی سن ابی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ستیتر نمبر سن ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ اور سن نسائی الکبرہ کے اندر بھی موجود ہے نو ہزار آٹھ سو پچپن ہمات تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حدیث سنی اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پر بھی موجود ہے صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حماد تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین غدیر تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا نمبر ایک نمبر دو اس کو ایک غلام ازاد کرنے کا اور وہ بھی اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے سواب عطا فرمائے گا نمبر تین اس کے دس درجات بلند کر دے گا نمبر چار اس کے دس گناہوں کو ماف کر دے گا اور نمبر پانچ اسے دس نیکیاں عطا فرمائے گا اب یہ پانچ فضیلتیں ایک دہا یہ پڑھنے کی اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ قلعے میں رکھے گا اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی اب اتنی بڑی فضیلت ہم مات تابعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے مجھے کنفرم کر دیجئے دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو یاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ اور رسول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ امام عدود امام نے ماجہ امام نے صحیح تینوں نے نکل کیا چوتھی مثال صحیح خواب کی مسند امام احمد میں تین ہزار چار سو دس نمبر حدیث اور شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار سو بارہ نمبر جو میں نے داری والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ جزید الفارسی تابعی جو تھے یہ وہ جزید ابن امامیہ نہیں ہے یہ ایک تابعی ہے جو مصحف لکھا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آگے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا شمائل ترمزی کا جو آخری چپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان اس میں یہ چار سو بارہ نمبر حدیث ہے چار سو سترہ ٹوٹل حدیث ہیں چار سو بارہ نمبر یہ ہے اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں دیکھا تو ابن عباس نے کہا جلدی جلدی ابن خواب بیان کرو میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا اس کے اینڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے اب انہوں نے ہی کہا کہ قیامت تھا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا وہ تابعی تھے سابعی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا اس کا ترجمے میں بھی بات لوگوں نے دونمری کی وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی داڑی بہت لمبی تھی چونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑی نہ ہر تک تھی سینے کے شروع والے حصے کی طرف لیکن الحمدللہ اہلِ حاک بھی موجود ہیں اکثر اہلِ حاکی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا اس میں سے اہلِ حدیث علماء میں سے ایک بڑے عالم چونکہ اہلِ حدیث کو یہ مسئلہ کڑوا لگتا ہے میں انہی کے عالم کا حوالہ دیتا ہوں دار السلام سے کتاب چھپی ہے آئینہِ جمالِ نبوت اس میں اہلِ حدیث کے بہت بڑے اس وقت تھم حافظ عبدالسطار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دار السلام والوں نے اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگاؤں وہ کہتے ہیں جزید الفارسی کہتے ہیں اے بن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نماز سفید سرخ رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرمہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوش سے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک انتہائی گنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نہر تک تھی نہر تک سینے کے لفاظ ہی کوئی نہیں ہے لیکن مولوی نے دون امریکہ سینہ بھرتی تھی حضور کیتنی لمبی داڑی نہیں تھی نہر تک تھی یہ اونٹ کو سینے سے نہر کیا جاتا ہے یہ یہاں سے کیا جاتا ہے نہر یہ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھیں کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے یہ سینے کا ابتدائی حصہ اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک اور یہ الحمدللہ مجھ پہ شرع صدر ہوا ہے میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے حاج اور عمرے پر اور ابو دعود میں ہے کہ متلکم مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے وہ ولی جو حدیث ہے اور الموتہ امام مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حاج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حاج تک داڑی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حاج کے موقع پر داڑی کاٹیں تو یہ جو لوگ کہہ داڑی وہ حاج کے موقع پر کاٹتے تھے وہ لمبی انہوں نے تین مہینے پہلے کی ہوتی تھی ان کی داڑی بٹھی تھی کیوں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑی چونکہ یہاں تک تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے الحمدللہ تو داڑی پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے داڑی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح احکام و مسائل پر مسئلہ نمبر تیتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے صحیح خواب نمبر پانچ سنن دارکتنی حدیث کی کتاب ہے امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ المتوفا تین سو بیاسی ہجری شروع کے آئین میں محدثین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے سنن دارکتنی جس میں چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے احادیث ہیں اس میں انہوں نے نماز والے چپٹر میں یہ خواب نکل فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور ان کے استاد تبا 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 تابعی تھے چوتھی صدی کے اندر ان کا نام تھا امام ابو جعفر بن اسحاق اسحاق اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے گیارہ سو پینتیس جلد ایک صفحہ دو سو ترانوے اور بریلوی مقبع فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے دیوباند نے بھی کیا ہے بریلوی مقبع فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر بردرز کا اس میں اس کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو دس وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے چپٹر میں انہوں نے نکل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے تھے یہ احادیث نکل کی پھر کئی صحابہ کا نکل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد میں امام درکتنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو سکت تبا تبا تابعی ہیں انہوں نے مجھے خود یہ بات املا کروائی کہ پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا کوفی نجدیوں کے مذہب پر یعنی میں رفع الیدین کرنے کا قائل نہیں تھا پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائے جب رکو میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کندوں تک ہاتھوں کو اٹھایا اور جب سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ ربنا لکل حمد کہا تو پھر دونوں کندوں تک ہاتھوں کو اٹھایا یعنی وہ تینے رفع الیدین کیے تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا یعنی رفع الیدین سوائے پہلے کہ کوئی رفع الیدین کوفی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا یہ کوفی نجدی عراقی ہے مسئلہ نمبر 67 کے نام سے اس میں میں نے 25 منٹ کی گفتگ کی ہے تو الحمدللہ یہ خواب آپ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانیں کہ وہ تو ہے یا آپ کے ہنفی عالم تھے وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے اور انہوں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد لیکن یہ اپنے بزرگوں میں مانیں گے دوسری عدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا اور اس کی تشریف بڑی ضروری ہے بخاری میں 693 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آسکتا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کی ہے دیکھیں امام سیوتی نے 82 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا عبدالوحاف شرانی صاحب لکھتے ہیں المن القبرہ میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑی ہے اور یہ 973 جری میں فوت ہوئے ہیں حضور کی وفات کے 900 سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھاتے تھے اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں خواب کے لئے کوئی غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑی ہوتی تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے ہیں عبدالوحاف شرانی کے اور سیوتی کے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سبکن سبکن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھے تو بھائیو اس پورچن کی تشریف کے ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پرمبر مبوس ہو چکے ہیں اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزات ہوئے تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے ایک یہ تشریح یہ ہو سکتی ہے دوسری ام قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا آپ کوئی کہ جی قیامت تو بڑی دور ہے نہیں بھائی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریح شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑتے تھے جو میں پڑتا ہوں اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُ الْمُورِ مُحْتَثَاتُهَا یہ بھالا خطبہ کتاب الجمعہ چپٹر صحیح مسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اب یہ تو ساتھ ساتھ ہیں تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں حوزِ قوصل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی والسرات پہ زیارت ہوگی مزانِ عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورة الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اہل سنت پارڈ ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے نہ بلکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بلکل دنیاوی معاملات کو درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ جو دراصل برزخی ہی ہے تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا لیکن کسی اور شکل میں آکے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں اور یہ میں اپنی طرف زنی شرح کر رہا اس پہ سارے لوگ متفق ہیں بریلوی دیوبندی اہلہ دیس اہلہ تشیو ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے بلکہ بیداری میں غلام عمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں زل محمد ہوں کیا تھا نا دعویٰ مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کیجئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیف دیکھا ہے اور ڈھٹے ڈھٹے خواب بیان کی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ نے آپ نے شیطان کو دیکھا وہ کہتا ہے نا جی ہمیں خواب میں بتایا گیا اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے بوڑے ریٹائرڈ ائر فورس سے مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا تو کہنے لگے جی سفید داڑی سفید پگڑی سفید کپڑے وہ جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہے میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا وہ کہنے لگے جی حدیث ہے میں نے کہا الحمدلہ حدیث تو ہم ماننے والے ہیں لیکن اس میں ہے کہ میری شکل میں تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے انیس ابن مالک جنہوں نے دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑی کے ملا کے بھی گھنتا تو بیس سے زیادہ سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ میرے سفید ہے سر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرضہ تھا کہ آپ کی داڑی مبارک سیاہ تھی صرف یہ کنپٹی پہ ایک کا دکا بال اور یہ بچی پہ باقی پوری داڑی مبارک کالی تھی بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تو سفید داڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خواب میں دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرعہ نہیں شروع سے صحیح بخاری میں جو شرعہ لکھی کی سب سے بیس جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کروانے والے تینوں گروہ مانتے ہیں فتح الباری ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرعہ اس میں انہوں نے لکھا ابن سرین رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ کہ ان کو جب بھی کوئی آگے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو وہ کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا وہ کہتا تھا یہ 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 دیکھا اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توسیق کرتے تھے اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا اور یہ امام عنیفہ کے استاد ہے ابن سرین المتوفہ ایک سو دس ہجری تابعی ہے تو یہ اکثر لوگ شیطانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں ایک خواب جو میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میں شیطانی خواب بیان کیا تھا کشف الماجوب میں موجود ہے برلوی اور دیوبندی دونوں ترجمہ اس کا چھاپ رہے ہیں امام عنیفہ کے چپٹر میں موجود ہے کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طرف یہ جھوٹا خواب شیطانی خواب منصوب کر دیا کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرک سکیں کہ امام عنیفہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک خود کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں یہ ہمیں کہتے ہیں یا تو نبی کا عقیدہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بلکل صحیح حالت میں موجود ہے یہ مسلمانوں کا اجمعی عقیدہ ہے اس پہ کئی احادیث موجود ہیں الحمدلہ تو جی باب میں ابن سرین سے پوچھا دیکھیں ابن سرین کو وافٹ کیا ہے انہوں نے ان کو پتا تھا ابن سرین جو ہیں وہ ان کے استاد ہے وہ ابن سرین ابن سرین سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے تو تعبیر انہوں نے کہا جی بیٹا پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے تم حضور کی سنتیں جمع کرو گے پرشانی کی بات تو ہے بھائی حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے برطن سمیٹ رہے ہیں آپ سن کے کپڑے مبارک اٹھے کر رہے ہیں آپ کی چیزیں جمع کی جاتی ہیں ہڈیاں اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سے بھی رتی موجود ہے وہ کشو المجوب کو نہیں چھاپے گا اور جی جزاں مرشد نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے اے جناب پڑھے جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں موارک قبر سے نکالنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو خواب میں ہے اور کہا کہ جی پہنچ بھلے عزباللہ اگر یہی معاملات ہونے ہوتے بھائیو تو جب یزید نے مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبی میں لید بھی کرتے رہے واقعہ حرہ کے دوران اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا دنیا بقدر ایفٹ ہے دنیا میں یزید کے دور کے اندر صحیح مسلم ہے خانہ کعبہ کو اس نے آگ بھی لگائی شہید کر دیا حجار ابن یوسف نے دوسری دفعہ کیا لیکن وہ لشکر ابابیل والا ابراہ کے لیے آئے کے لیے نہیں آیا یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں موارد کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تو آپ پھر اس میں میں یہ بول دوں ان کے والے کیتے سے کہ حضور نے وہ امتیوں سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشاہ ہوئے ماذا اللہ استغفراللہ تو یہ جھوٹا واقعہ اس کی کوئی سند نہیں ہے یہ اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہودی نے وہ نومی دسویں صدی ہجری کا بندہ ہے نومی کے بالکل اینڈ پہ پیدا ہوا دسویں میں فوت ہوا 911 ہجری میں اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا وہ اپنے سے بھی تقریباً تین چار سو سال پہلے کا واقعہ اور سند کوئی بیان نہیں کیا یہ بے سند واقعہ میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہوں سب لوگ تھو کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑیوں والی جماعت میں چلے جائیں انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں اس میں اتنے واقعات ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور ساروں کے لئے بشارت فرمائی کہ سب بخشے گئے جتنے اجتماع میں آئے اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے جی تذکرہ صدر الشریعہ مفتی عمجد علی صاحب کے پر ایک کتاب لکھی ہے علیاس قادری صاحب نے جنہوں نے بھارے شریعت لکھی مفتی عمجد علی آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ان پر لکھی ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہوگئے تو چالیس دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آکے ان کے شگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے یعنی آپ حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شتان نہیں آسکتا اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے وہ کسی عمتی کی شکل میں آئیں گے وہ شتان ہی آیا تھا اصل میں اگر آیا تھا تو تو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی بھارے بلکل ہی شتیقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں رائیمنڈ والی جو پارٹی ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات اس کو کارگزاری کا نام جی جماعت آئی کارگزاری سنیں اور ان کے عام آدمیوں کہتے ہیں یہ بھارے بزرگوں نے منع کیا حاجی عبدالواف صاحب منع کرتے ہیں حضرات منع فرماتے ہیں لیکن حضرات کو یہ یہ حاجی عبدالواف صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رائی ویڈ میں شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی مجھے بڑا شوق تھا تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں اور تیرل قادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینہ شیف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا اور ٹیکسی کا قرائب یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا اللہ کی قسم میں جھوڑ نہیں بولتا اور میں تیرل قادری صاحب علیاس قادری صاحب حاجی عبدالباب صاحب ان سارے بزرگوں کی سو فیصد تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں اور یہ مہموشن صدر جو مجھے ہوئے وہ میں بیان کرنے لگوں یہ بلکل صحیح کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں ان کو خواب آتے ہیں دماغ ہرارا ہے کسی کا خواب بیان کرے اس طرح تو یہ ٹرث بھی میں آج ریویل کر دیتا ہوں اصل میں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اب آپ کو بات سمجھ جائے گی شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے جائیں گے اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں نہیں یہ رحمانی خواب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں آتے ہی آتے ہیں تو پھر میں وہی علمی جواب اور پھکی والا جواب دوں گا جو میں پہلے دے چکا کہ پھر سنن دارکتنی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ سو پینٹیس نمبر حدیث ہے امام دارکتنی نے اپنے استاد ابو جعفر احمد بن اسحاق سے نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے خود کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفوالیدین کا قائل نہیں تھا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت رفوالیدین کیا رکو میں جاتے وقت کیا اور رکو سے اٹھتے وقت تو میرے موقف جو ہے اس معاملے میں پھر چینج ہو گیا اس میں امپلائیڈ ہے یہ بات تو یہ پھر کہیں گے یہ خواب ہے تو آپ بھی سب کے سب رفوالیدین شروع کر دیں اتنے بڑے بزرگ کا خواب ہے اور یہ بزرگ کوئی آج کے نہیں ہے نو سو ہزار سال پرانے بزرگ ہیں یہ ہزار سال پرانے بزرگ تو خواب مانے پھر پھر کہیں گے نہیں ہم اپنے بزرگوں کا ہی خواب مانتے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کے خواب کیا بیداری میں ان کے معاملات مانتے ہیں اور اس حد تک یہ آخر کے لیے میں نے واقعہ رکھا تھا جو مشہور ہے ہمارا جو رسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم رسرچ پیپر نمبر ون اس پر میں نے یہ واقعہ ڈالا ہے یہ میں انڈ پر بیان کر دیتا ہوں فضائل عمال کے اندر جو چپٹر الگ سے فضائل درود اور فضائل حد چھپا ہوا ہے فضائل حد جو رائی ونڈ سے کتب خانہ فیضی سے شائع ہوتی ہے لاہور سے واقعہ نمبر بارہ صفحہ ایک سو چھے سٹ اور علیہ السکاری صاحب جو دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فضائل سنت کا چپٹر ہے مسافہ اور معانقہ کی سنتیں اور عداد اور اس کا صفحہ ہے چھے سو چون یہ پرانی فضائل سنت نئی والے کا مجھے سوا نہیں بتا یہ پرانی جو میرے پاس پڑی ہے جس سے میں بھی دس سال تک درس دیتا رہا اس میں واقعہ نکل کرتے ہیں فضائل عمال میں بھی فضائل سنت میں بھی کہ پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور عربی کے شار پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول جب تک میں مصر میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری روح آ کر آستانِ اقدس پر حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے وہاں پہنچتی پھر واپس چلی جاتی ہے اب میں خود آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے میں اس کو بوسا دینا چاہتا ہوں تو شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں یعنی بیداری میں ہمارا تو خواب نہیں رفعی دین والا ماننے کے لیے تیار اپنا بیداری میں نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں پانچ سو پچپن ہجری میں شیخ احمد رفعی کے لیے ماذا اللہ استغفراللہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری سہم جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ نے یہ دیکھا ہے تو پھر کچھ صحیح ہوگا ان کا نام ویسے ہی ڈھوپ دیا کہ سارے سہم جائیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی وہ گیار بھی لی سرکار تاکہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے وہ بھئی کس نے دیکھا اور کہاں ہوا یہ پانچ سو پچپن ہجری آج چودہ سو چونتیس ہجری ہے یہ نو سو سال پہلے کا واقعہ ہے آج سے نوے سال پہلے بھی نو سو سال تو بڑی دور کی بات ہے آج سے نوے سال پہلے بھی یہ ٹریبلنگ کی وجہ سے حاج زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کیا ورنہ ایوریج ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ حاج کے لیے جاتا تھا بہت مشکل اب یہ چالیس لاکھ تک یہ تو بوئنگ سیون فور سیون کی جو پروازیں سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں نینٹین سیونٹی ون سے شروع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ کسرت کے ساتھ لوگ آنا شروع ہیں اور آج دوہزار تیرہ میں چالیس بچاس لاکھ تک پانچ میلین تک یہ بات پہنچ چکی ہے تو چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ غلطی ہوگی کہ نوے ہزار ان لکھ دیا نوہ ہزار لکھ دیتے تو کوئی شاید معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے لیکن یہ معاملہ پھر بھی ظاہر ہے اس کی سند کوئی نہیں ہے یہ جھوٹا فواب ہے جو بیان کیا گیا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی وفات کے بعد کسی نے ان کو ہستے بے نہیں دیکھا انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نہیں کوئی ضعیف روایت بتا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری میں ملاقات کی ہو اور سیدہ عائشہ تو اسی قبر مبارک والے حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں سنتالیس سال تک فارٹی سیون یئرز تک رہی حتیٰ کہ جب ان کو اجتہادی غلطی کے طور پر لوگوں نے اکسار کے جنگ جمل کے لیے نکال دیا ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا بارلو اس کا انجام بڑا برا ہوا حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے مثل نمبر پچپن بی کے نام سے حدیث قرطاز کے اوپر اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکار کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ بات میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی حضور کی لادلی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا عقیدہ کیا ہے الحمدللہ وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث کتاب الاسطس کا چپٹر میں جو میں نے اسی رسول اللہ کی آخری وسیعتوں والے بسرچ پیپر پر بھی ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قہت پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف توصل اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی بارش نظر فرما دیتا تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے تھے اور وہ بخاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہیں جو ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا اور پانی کے چشمیں جاری ہوئے اور ہزاروں صحابہ نے اس پیالے میں سے پانی پیا تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ تو زندہ ہے ہمارا بھی الحمدہ یہ عقید ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ دنیاوی حیات نہیں ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو آپ اپنا ہاتھ ہمارے قبر سے پاہ نکالے ہیں پیالہ لے کے ہیں ان لوگ پیاسے مر رہے ہیں یہ نہیں انہوں نے کیا یہ ہے ہمارا عقیدہ اور اس پر میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پار ڈاٹ کام پر ڈیر گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ الحبید